آئیس پی آر کے مطابق فوجی نظم و ضبط کی خلاورزی پر لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے بعد مزید تین ریٹائیڈ افسروں کو فوجی تحمیل میں لے لیا گیا ان میں دو ریٹائیڈ برگیڈیر اور ایک ریٹائیڈ کرنل شامل ہیں ان افسران سے ملک قودم استحکام کا شکار کرنے کے لیے سیاسی گڑ جوڑ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں زرمین زہرہ کی رپورٹ دیکھئے آئیس پی آر سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی جاری ہے اور اسی سسلے میں تین مزید ریٹائیڈ فوجی افسران کو ملٹری ڈیسپلن کی خلاف ورزی پر فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے ان میں برگیڈیر ریٹائیڈ غفار، برگیڈیر ریٹائیڈ نعیم اور کرنے ریٹائیڈ آسم شامل ہیں تینوں ریٹائیڈ فوجی افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی تفتیش چاری ہے جو سیاسی مفادات کے لیے ملی بھگت کر کے عدم استقام کو ہوا دے رہے تھے ذرائع کے مطابق تینوں ریٹائیڈ فوجی افسران ایک سیاسی جماعت اور لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری اور سہولت کاری میں ملوث تھے دونوں ریٹائیڈ برگیڈیس کا تعلق چکوال سے ہے سرمین سیرا جیو نیوز اسلام آباد